موسیقی بہت وقت آپ کا لیا لیکن ضرورت ہے کہ اب ہم مہمان خصوصی محترمہ نورالدہ شاہ صاحبہ کو یہاں بلائیں تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی بھرپور تعلیوں میں بہت شکریہ میری لئے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے یہاں بلائیا گیا اور یہاں آتے ہوئے مجھے جو خوشی ہو رہی ہے ہو رہی تھی اور ابھی بھی ہے اس کے کئی اسباب ہیں پہلا میں نے اپنے بہت بچپن سے ہماری فیملی میں خاندان میں حکیم سید نیا صاحب کا ذکر سنا ایک عالی انسان کیا ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی اپنے بڑوں سے گفتگو سنی اس میں حکیم صاحب کا نام ضرور آیا حکیم صاحب جب پاکستان آئے تو براہ راست ان کا جن سے رابطہ ہوا وہ میرے والد کے مامو تھے میرا محمد شاہ اور جہاں جو ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کی آبادی کے جو دپارٹمنٹ تھا اس کے منسٹر تھے سو حکیم صاحب کا ان سے اچھا ان کے ساتھ تعلق بنا اور اس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے اپنے بڑوں سے ذکر سنا پھر جب میرا محمد شاہ صاحب کا یہ بھی اپنے بڑوں سے سنا ظاہرہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرا محمد شاہ صاحب کا انتقال ہوا جس وقت جس دن ان کا انتقال ہوا ان کی تدفین سے پہلے رابطے ابھی اتنے اس رفتار سے نہیں تھے حکیم صاحب پہنچ گئے اور انہیں کہا کہ میں اپنی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا آفیس کے میری ٹیبل پر میرا محمد شاہ کی تصویر رکھی ہوئی تھی وہ اچانک گر پڑی مجھے لگا کہ کچھ ہوا ہے اور وہ ان کی تدفین پر اپنی روح کے رشتے کے ساتھ آ بھی پہنچ گئے اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے بہت وقت گزرا ہمارے بھی بچے ہوئے سب کچھ اس بڑے انسان کا ایک اور بات ہم نے دیکھی حمدد یونیورسٹی جب شروع ہو رہی تھی اس کا افتتاح کرنا تھا آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں آباد ہونے کے لیے جس شخص نے ان کا تو فرض تھا وہ منسٹر تھے ان کو یہ کام کرنا تھا لیکن اس کا حق کس طرح وہ ادا کرتے ہیں کہ جب حمدد یونیورسٹی کا افتتاح ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے بیرہ محمد شاہ صاحب کے بطیجے اور داماد ہوتے ہیں کمرز زمان شاہ صاحب ان کے بیٹے کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا دو بیٹیاں تھی ان کی ایک داماد ان کا بطیجے تھا یہ جو آج پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں نوید کمر ان کے والد سو انہوں نے حقیم صاحب نے کمرز زمان شاہ صاحب کو فون کیا اور کہا کہ میں حمدد یونیورسٹی شروع کرنے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا افتتاح آپ کا وہ بچہ جو میرا محمد شاہ کا نواسہ ہو وہ آکر کریں اور میرا محمد شاہ صاحب کا اتنا سا نواسہ تھا تھا کمرز زمان شاہ صاحب اس بچے کو لے کر آئے اور اس بچے نے افتتاح کیا ریبن کاٹا یہ ہے بڑے انسان کی نشانی یوں ہمارا میری اپنی ایک ملاقات تھی وہ ظاہر ہے کہ میری بچی ٹھیک نہیں تھی تو میں بڑی پرابلمز آ رہی تھی تو میں حکیم صاحب کے پاس گئی اور میں نے بڑی شوق سے انہیں دیکھا کہ یہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو مجھ مجھے پر پیٹا دنیا میں سب سے بڑا جو کام ہے سب سے بڑا جو کام ہے وہ ہے انسان کا ایک اور انسان بنانا پڑھاتے سبھی ہیں رسالے اخبار سبھی نکالتے ہیں یہ کارنامے بہت سے دنیا میں کیے ہیں لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو ہے چاہے آپ کے پاس اس کی شہرت نہ ہو آپ اکیلے ہو آپ گمنام ہو آپ اپنی زندگی کے دائرے میں محدود ہو آپ کے تعلق میں چند لوگ آتے ہوں لیکن ہر انسان ایک اور انسان بناتا ہے خود بھی بنتا ہے اور ایک اور انسان بناتا ہے جو انسان ہونے کا حق ادا کرتا ہے یہ ہے انسان کا کام حکیم صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں میں نے ابھی سادیہ صاحبہ کو بھی یہ کہا میں نے کہا یہ پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے بہت بڑا عزاز تھا کہ جہاں انہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی میں سمجھتی ہوں کہ ان پر وہاں کوئی قیامت نہیں ٹوٹی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہوں وہ یہاں آئے ہوں گے اسی نیت سے آئے ہوں گے اور یہ ثابت کیا انہوں نے کہ وہ یہاں جا کر انسان بنائیں گے اور انہوں نے انسان بنانے کا کام کیا اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے حکیم صاحب کا آنا ایک عزاز تھا احسان تھا ان کا یہاں آنا انہوں نے انسان بنانے کا یہاں کام کیا دوہ بنانا اور چیز ہے شفا اور چیز ہے ذہن کی شفا دینا اور چیز ہے یہاں انہوں نے ذہنوں کی شفا کا کام کیا یہ جو شفا خانہ کھولا یہ تو اپنی جگہ تھا مگر یہ جو تعلیمی اداروں کے لیے جو کام کیا جو آپ سب کے لیے کام کیا جو یہاں کی نسلوں کے لیے کام کیا جیسے ابھی سادیہ صاحبہ آپ بتا رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تمہیں یہاں بچے کھیلتے وہ نظر آ رہے ہیں انہوں نے نسلیں بنانے کا سوچا اس ملک کی نسلیں بنانے کا سوچا اس کا پلین بنایا انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تصور میں سجایا کہ یہ نسلیں ہیں جو میں بناؤں گا اور جو یہ کھیل رہی ہیں اور یہ بڑی ہوں گی اور اس ملک کو کسی منزل تک پہنچائیں گی ان کی سوچ کی اڑان تو دیکھئے حیران ہوتا ہے انسان کہ انہوں نے اپنے کتاب میں کچھ الفاظ لکھیں میں یہاں کوٹ نہیں کروں گی کیونکہ بات سیاسی ہو جائے گی انہوں نے اپنے کتاب میں کچھ الفاظ لکھے ہیں کچھ نام لیے ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچائیں گے پچیس سال پہلے شاید اٹھائیس سال پہلے انہوں نے وہ نام لکھے ہیں وہ واردات لکھی ہے کہ یہ ہوگا اس ملک میں سوچ کی اڑان تو دیکھئے آج اس آج اس مہینے آج کے دن ہم جن مسائل سے گزر رہے ہیں جس کشمکش سے گزر رہے ہیں اس کشمکش کی پیشنگوئی انہوں نے اپنی کتاب میں کی ہے ناموں کے ساتھ یہ ہے سوچ کی اڑان یہ ہے افزرویشن یہ ہے گہری نظر اپنے ملک پر رکھنا تاثب نفرت سے بالا تر ہو کر یہ پیشنگوئی کرنا کہ اس ملک میں نفرت بوئی جا رہی ہے آپ لوگ ہشیار ہو جائیں ہم ہشیار نہیں ہوئے اس ملک کے لوگ ہشیار نہیں ہوئے انہوں نے لکھا کسی نے سنا نہیں انہوں نے آہو بکا کی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے جاگئے کوئی نہیں جاگا الٹا کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہیں وہ لوگ جو نسلے بنانے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو انسان بنانے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو مستقبل پر نظر رکھتے ہیں اور مستقبل کے نیگیٹیوٹی پر نظر رکھتے ہیں سیاہکاریوں پر نظر رکھتے ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں یہ بھی رسم ہے حق کی حق کی نشانی یہ ہے کہ حق ادا کرنے والا شخص شہادت ضرور حاصل کرتا ہے اور وہ مظلومیت والی شہادت حاصل کرتا ہے حکیم صاحب کو آپ بچے جب لفظ حکیم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کا خیال ہوگا کہ حکیم اسے کہتے ہیں جو دوہ بنائے حکیم اسے کہتے ہیں جو جسم کا علاج کرے بیماری کا علاج کرے بیٹا اسے طبیب کہتے ہیں حکیم فلوسفر ہوتا ہے حکیم سیاست عدب فلسفہ نسلیں انسان نفسیات انسان کا مزاج حالات مستقبل حال ماضی اس سب پر حکیم کی نگاہ ہوتی ہے یہ فلوسفر ہوتا ہے اس نگاہ کے ساتھ دنیا میں جن جن قوموں کو یہ نگاہ نصیب ہوئی اور دنیا میں جن جن قوموں نے اس نگاہ کی قدر کی وہ قومیں ہم سے آگے نکل گئیں جن جن قوموں نے اپنے حکیموں کو اپنے فلوسفرز کو اپنی نسلیں بدلنے والوں کو بیچ راہ میں مار دیا وہ قومیں آج بیٹا ہم جہاں کھڑے ہیں ایسی ہوتی ہیں ایسی قومیں ہم کیوں بنیں ایسی قوم ہم ایسے لوگ کیوں بنیں ہم ایسے انسان کیوں بنیں یہ جو نونیہ حال ہے رسالہ یہ اسی کام کے لئے شروع کیا گیا ہوگا میرا بہت بچپن تھا بہت ہی بچپن تھا فون تو نہیں تھے ٹیلیویزن بھی نہیں تھا آیا تو ابھی گھر گھر نہیں تھا ہمارے پاس ایک ہی چیز ہوتی تھی کوئی رسالہ ہو اخبار ہو ہم چھوٹی سی عمر میں اخبار پڑھنا شروع کرتے تھے اور پھر جو رسالہ آویلیبل ہوتا تھا وہ زمانے کا یوں میرے حصے میں بہت کم عمری میں میں ابھی یہاں بیٹھا ہوئے سوچ رہی تھی کہ کس عمر میں میں نے نونیہ حال پڑھا ہوگا تو میں نے حساب لگایا سات آٹھ سال سات آٹھ سال کی عمر میں میں نے نونیہ حال پڑھنا شروع کیا ہوگا میرے گھر میں میرے ابا نے دو تین رسالے لگوائے میرے لئے ان میں ایک اور بھی تھا تعلیم و تربیت تھا مگر ایک اور بھی تھا بچوں کی دنیا اس میں جنوں پریوں شہزادوں شہزادیوں بادشاہوں کی کہانیاں ہوتی تھی میں نہیں بڑھ پائی مجھے جن پریان بادشاہ شہزادے اور اب تو مجھے یہ بادشاہت اور مجھے یہ دب دبا اور یہ سب جو ہے عامریت اور یہ وہ سارا جو ہے میں ویسے ہی بن کے نکلی اس کے خلاف نونیہ حال جیسی چیز پڑھ کے نونیہ حال پڑھتے ہوئے اور ان کہانیوں کے جنوں کی کہانیوں بادشاہوں اور شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانیوں کو رد کر کے نونیہ حال پڑھتے ہوئے میں نے سیکھا کہ انسان بنتا کیسے ہے انسان چیز کیا ہے قلم چیز کیا ہے الفاظ کیا چیز ہیں میرے بہت میرا بہت بڑا خواب تھا اچانک میرے اندر آ گیا ایک بڑا خواب کہ میں نونیہ حال میں لکھوں اور وہ چھپے اور میں کھولوں تو میرا نام لگا ہو میرا مضمون کہ جو بھی چیز میں لکھی ہو ایسا ہی ہوا میں نے خواب نونیہ حال پڑھتے ہوئے نونیہ حال میکزین نے اس رسالے نے مجھے حکیم صاحب کے میں تو یہ کہوں گی کہ حکیم صاحب نے میرے اندر یہ خواب جگایا کہ میں لکھوں لکھوں مگر حقیقت لکھوں لکھوں مگر شہزادوں بادشاہوں کی کہانیاں نہ لکھوں لکھوں مگر انسانوں کی کہانیاں لکھوں انسان کا دکھ لکھوں انسان کا قرب لکھوں یہ خواہش میرے اندر اس رسالے نہیں پیدا کی ہوگی کیونکہ میرے ہاتھ میں سب سے پہلی جو چیز آئی پڑھنے کے لیے وہ نونحال تھا اور ایک دن میرا چھوٹا سا کوئی مضمون چھپا اور ظاہر ہے کہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی پہلی اور سب سے بڑی جتنی بھی زندگی میں نے گزاری تھی سب سے بڑی خوشی تھی کوئی دو تین سال پہلے ابھی اس سنہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو بھی بتا چکی ہیں اپنی پی ایش ڈی کے لیے انہوں نے ریسرچ کی اور سارے نونحال کے سارے پرچے ظاہر ہے کھولے انہیں میرا نام ملا تو ابھی دو تین شاید انہی اسی وجہ سے کچھ دو تین سال پہلے یا دو دھائی سال پہلے کسی نے فیس بک پر مجھے ٹیگ کر کے میرے بچپن کا وہ مضمون اس کی پکچر لگائی اور اچانک میرے سامنے جب کوئی چیز آئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچپن کی لکھیوی چیز آپ کے سامنے آ جائے اور کوئی آپ کو پہچان کر ٹیک کرے کہ یہ آپ کی تھی بہت خوشی ہوتی ہے اس وقت آپ کے ہاتھ میں فون ہے آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے آپ جیسے بھی آپ کا قصور نہیں ہے آپ کا قطعی قصور نہیں ہے آپ اس دور کے لوگ ہیں یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں آنی بھی جائیں مگر کیا ہے کہ امہ کے ہاتھ میں ٹک ٹاک آ گیا ہے اببا کے ہاتھ میں فیس بک آ گیا ہے اب تو نانیاں دادیاں بھی ہم سب کے ہاتھ میں چیزیں آ گئی ہیں ہم آپ سے بات نہیں کرتے اب حکیم صاحب جیسے لوگ ختم کیے جا رہے ہیں ختم ہوتے بھی جا رہے ہیں اور بچوں سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے انٹرنیٹ پر کمال کی کتابیں رکھی ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے میں خود پڑھتی ہوں کمال کی کتابیں رکھی ہیں اردو میں بھی رکھی ہیں انگریزی میں بھی رکھی ہیں سندھی میں بھی ہیں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ کر تو دیکھئے کمال کی معلومات پھیلی ہوئی ہے آپ کے دماغ میں ایک نام آتا ہے سادیہ صاحبہ کا نام آتا ہے آپ گوگل کرتے ہیں یہ کون ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے اندر حکیم سعید میاں کا بلو اس میں لگا ہوتا ہے نام یہ کون ہیں ان کے اببا کھولا آپ نے اوہ یہ تو بہت بڑی بہت بڑی انسان ہیں پھر ان کے نام کے اندر اور نام آتے ہیں بہت اچھی چیز ہے انٹرنیٹ کے توسط سے بھی کتابوں سے رشتہ جوڑا جا سکتا ہے مگر جو کتاب ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے بڑے فخر سے کہا ہے یہ میری کتاب کتاب وہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں آئے بیٹا جب آپ کتاب کھولیں ان کے صفے ان صفات کو آپ اپنی انگلیوں سے ٹچ کریں ان الفاظ کو آپ کی انگلیاں چھو رہی ہوں آپ کو پتہ ہے اسے کیا ہوتا ہے بہت ظاہر آپ کہیں گے کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے جب آپ کتاب کھولتے ہیں جب اس کے کاغذ کو چھوتے ہیں پرانی کتاب ہے تو تھوڑی تھوڑی سی مٹی بھی ہے ان الفاظ کو آپ کی انگلیاں چھوتے ہیں تو دراصل آپ بن رہے ہوتے ہیں آپ تخلیق ہو رہے ہوتے ہیں آپ بھی کیریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ آپ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ بلڈ لگتا ہے جس طرح اکسیجن لگتی ہے اور وہ انسان کو زندہ کر رہی ہوتی ہے اور انسان کو دوبارہ جینے کی طاقت دے رہی ہوتی ہے کتاب کا صفحہ کتاب کا صفحہ کاغذ اور الفاظ اور آپ کی انگلیاں یہ یہ کام کرتی ہیں آپ لوگ میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے ختم کرنا چاہوں گی آپ کہیں یہ تو بہت لمبا بولتی ہیں لیکن میں آخر میں جو بات یہ کہنا چاہوں گی ڈگری بڑی چیز ہے وہ آپ کو روزگار دے گی آپ کو آپ کو دنیا میں اٹنا بیٹنا سکھائے گی ٹیکنیکل گفتگو سکھائے گی ذرا غرور کرنا بھی سکھائے گی کہ میں تعلیم یافتہ ہوں میرے پاس یہ ہے یہ ڈگری ہے میرے پاس اور وہ ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے لیکن جو چیز آپ کو آگے لے جائے گی جو چیز آپ کے ذریعے آپ بچوں کے ذریعے آپ کے والدین کو بھی دوبارہ سے تخلیق کرے گی آپ بچوں کے ذریعے آپ کی فرینڈز کو دوستوں کو آپ کے محلے کو آپ کے اردگرد کے لوگوں کو آپ کی ٹیچرز کو بھی دوبارہ سے تخلیق کرنے پر مجبور کرے گی وہ ہے آپ کا محسوس کرنا کہ میں ایک انسان ہوں اشرف المخلوقات مجھے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور مجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے مجھے انسان دوبارہ سے بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے مٹھی سے جب جو چیز بنتی ہے وہ بن جاتی ہے نا آپ بنا دیتے ہیں اس میں رنگ بھریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے گڑیا بنائی ہے یا گڑا بنایا ہے آپ نے سپاہی بنایا ہے یا آپ نے کچھ اور بنایا ہے جب پینٹ کریں گے اسے تو پتہ چلے گا یہ پینٹ کرنا آپ کا کام ہے آپ انسان بنائیے اس ملک کو بنائیے لوگوں کو بنائیے اور حکیم صاحب کا سب سے بڑا کام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہو رہی ہے نفرت کی آگ بجھائیے اپنے والدین کو بھی منع کیجئے میں کچھ غلط بات کبھی مو سے نکل جاتی ہے میرے بچے مجھے روکتے ہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں حسن ہی کہنا چاہیے آپ کو جیسے میں آپ کو بتاؤں میرے گھر سے میرے بچوں نے لفظ نوکر ختم کروایا یہ ہلپرز ہیں ہمیں یہ نوکر نہیں ہیں یہ سٹاف ہے سارے مل ملاکے یہ آپ کے نوکر نہیں ہیں اسی طرح بہت سے الفاظ آپ اپنے گھروں میں ختم کرائیے صحیح ہے ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں ہم پرانے ہو چکے ہیں ہمیں بھی دوبارہ تخلیق ہونے کی ضرورت ہے اور یہ آپ بچے ہی والدین کو اور سب کو دوبارہ سے تخلیق کر سکتے ہیں اور یہاں جو آپ حکیم صاحب کے تخلیق کیوئی چھاؤں میں بیٹھے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو کام انہوں نے چھوڑا ہے پیچھے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ اس کی کنٹینیوٹی کے لیے آپ یہی کام کریے یہی کام آپ کو آلہ سے آلہ مقام تک لے جائے گا بہت شکریہ